لوگوں نے جن کو آج مجھے آج سات سال کے بعد انصاف پل رہا ہے ظلم تو آپ نے ڈھایا لیکن ظلم کا اضالہ کرتے کرتے کتنے سال لگ گئے آج بھی میں مقدمے بھوکت رہا ہوں اور جھوٹے مقدمے سرٹیفیکیٹ لگا ہائی کوٹ کا کہ یہ سب بھوگس تھے آپ جنہوں نے کہ آپ سبرین کوٹ میں رہے کیسے یہ بھی بتائیں نا قوم کو بتائیں قوم کو بتائیں کہ ڈھاکہ ڈالا کس نے اس ملک میں چور چور کہنے والے خود چور ہیں سب سے بڑے چور ہیں اور دوسروں کو چور چور کہتے ہیں نہیں کہ بھی ہم جو ہے نا وہ الیکشن جید کے حکومت بنائیں اور پھر جو ہے نا وہ بڑی بڑی گاریوں میں بیٹھ کے تو اپنا کوئی وزیراعظم وزیراعلا بن کے گھومتے رہیں یہ نہیں تو مشکلیں بھی برداشت کرتا ہے انسان اور تکلیفیں بھی آتی ہیں تو کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ زندگی میں اس کا اضالہ ہو جاتا ہے اور کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی جس کا اضالہ نہیں ہوتا جو زخم کبھی بھرتے نہیں ہیں تو بارال یہ پاکستان کی میں بدنصیبی کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن ہماری تاریخ کچھ ایسی رہی ہے پچھلے پچھتر سال سے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ تکلیفیں آئیں اور ان کو بھی بہت مصیبتیں برداشت کرنا پڑی تو اس میں سے گزر کے کئی تو چلے گئے اور کئی جو ہے وہ موجود ہیں تو اس کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہم نے اور اب بھی اپنا یہ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کو مصیبتوں سے اس گرداب سے باہر نکالا جائے اور ترقی کی راہ پر دوبارہ ڈالا جائے پاکستان کو بہت ضروری ہے یہ آپ کے لیے بھی ہم سب کے لیے بھی جو بھی ملک اچھا سوچتے ہیں یا اس کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں یا سیاسی اگر ان کی کوئی خواہش ہے کہ وہ سیاست کے میدان میں آئیں تو میدان میں آئیں تو پھر یہ نیت لے کے آئیں کہ آپ نے ملک و ملت کے لیے کچھ کرنا ہے یہ نہیں کہ بس ممبر بننا ہے اس کے بعد اسیمبلی میں تقریر کرنی ہے ہلکے میں لوگوں سے واہ واہ کروانی ہے ایک اپنا ذاتی امیج بنانا ہے اور کٹ کٹ بنانا ہے اس کے بعد پھر ملک جو ہے وہ یا قوم کا کیا حال ہوتا ہے اس کی کوئی خبر نہیں یہ مطمئنظر نہیں ہے اگر تو سیاست کے میدان میں آنا ہے تو پھر ایک پورا پروگرام لے کر جوش اور جذبہ لے کر کہ میں نے تقدیر بدلنی ہے اپنے اس ہلکے کے عوام کی تو پھر ہلکے کے عوام سے پھر وہ جب اڑتا ہے جذبہ تو پھر وہ قومی لیول تک پہنچتا ہے تو اپنے ہلکے سے پھر اپنے زلے کی زلے کے بعد پھر اپنے صوبے کی اور صوبے کے بعد پھر اپنے ملک تو یہ تو وہاں تک معاملہ جاتا ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو بھی اس میں اپنا قدم رکھے اپنی اس کا آغاز کرے اپنی کیریر کا سیاسی فیلڈ میں تو وہ یہی نیت لے کر آئے تو انشاءاللہ پھر پاکستان کی تقدری کیوں نہیں بدلے گی یہاں پر ہمارے ملک میں بدنصیبی ہے ہماری کے اس طرح کے کھیل کھیلے جاتے رہے ہیں پچھلے ستر پہ ستر سال سے اور اب جیدہ دور نہ جائیں اب حالی میں ایک ایسا کھلنڈرہ ملک پہ آ گیا یا لایا گیا لایا گیا جس میں پاکستان کا یہ حال جس کو ملک کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے ایکانومی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے فورن ریلیشنل کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے معاشرے کی کوئی خبر ہی نہیں ہے اخلاقیات کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اچھا معاشرہ کس کو کہتے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے صرف زبانی کلامی مدینے کی ریاست ریاست مدینہ ریاست مدینہ لیکن ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا اس کی کچھ خبر ہی نہیں ہے ریاست مدینہ میں کیا سکھاتی اس کی کچھ پتہ ہی نہیں ہے دور دور تک کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا تھی ریاست مدینہ اور اس میں اپنے سیاست کو چمکانے کے لیے اور دوسروں کو نیشہ دکھانے کے لیے ریاست مدینہ اور پھر ریاست مدینہ کنام لیدر لیدر تھکنے نہ تھکنے والے کا ابھی آپ سن رہے ہیں سارے قصے اور کہانیاں اس کی اگر یہ قصے اور کہانیاں تھی تو چپ رہتے خاموش رہتے کم از کم لیاسد مدینہ کنام تو نہ لیتے تو بڑا اپنا یہ سوچنے والی باتیں ہیں میں اپنا جب کبھی سوچتا ہوں تو پھر یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں اور زندگی کا پاکستان کا میرا خیال ہے کہ جہاں تک مجھے علم ہے سب سے بڑا سکینڈل جو جو پیسے کا کرپشن کا یا داکہ کہہ لیں آپ اس کو وہ یہ ہے جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو ہے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کوئی شبہ ہے ہی نہیں کسی کو کہ یہ سب سے بڑا سکینڈل تھا اور سکینڈل کا سب سے بڑا ثبوت وہ ہے کہ یہ بند لفافہ لہرہا کے کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ جی اس بند لفافے پہ ہی آپ دستخط کر دیں اور اپنی اگریمنٹ دے دیں اپروول دے دیں بھئی لفافہ کھول کے تو دکھاؤ اس میں آئے کیا وہ کھولا نہیں وہ آنکھوں میں پٹی باندھ کو ان سے اپروول لے رہے ہیں یہ اس سکینڈل کا سب سے بڑا ثبوت ہے یہ اور پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے رقم اٹھا کے سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس نے باہر پھینکی کہ یہ رقم یہاں کیوں پڑی ہوئی ہے سبریم کورٹ میں کیوں پڑی ہوئی ہے یہ تو حکومت پاکستان کا پیسہ وہاں جانا چاہیے تو بند لفافہ پہ اپروول لے کر رکم وہاں جمع کروائی کتنی بڑی حیرہ پیری کتنی بڑی دھاندلی کتنی بڑی کرپشن کتنا بڑا ڈاکہ اور پھر کہتا ہے جی کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی بجلی کی اب تم ساٹھ عرم روپے کھا جاؤ گے قوم کا تو بجلی کی قیمت بھی بڑے گی تو کیا بڑے قبر یہ ساٹھ عرم روپے اگر نہ تم کھاتے تو شاید دو سو تین سو یونڈ والے لوگ جانا ان کو ہم مفت بجلی دیتے تو اس طرح سے اور ہم الزام ہم پہ لگاتے ہو کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور سزائے ہمیں دلواتے ہو اور دیکھیں کتنا کتنے افسوس کی بات یعنی ہمارے اوپر تو یہ چارجز ہیں جس کے لیے جیلوں میں بھی ڈالا گیا جس کے لیے سزائیں بھی دی گئیں اور جس کے لیے پورے پوری پارٹی کے سرکردہ لوگوں کو اور پورے خاندان کے لوگوں کو میں میرا بھائی میرا یہ بیٹی یہ میرے بتیجے میرے اور ہماری پارٹی کے لوگ جو مختلف جھوٹے الزام آپ میں جن کو اندر کر دیا آپ لوگوں نے جن کو آج مجھے آج سات سال کے بعد انصاف مل رہا ہے نائنٹین ساری دوہزار سولہ سے شروع ہوا اور آج دوہزار تیس میں مجھے انصاف مل رہی ہے یعنی کہ ظلم تو آپ نے ڈھایا لیکن ظلم کا اضالہ کرتے کرتے کتنے سال لگ گئے آج میں میں مقدمے بھوکت رہا ہوں اور جھوٹے مقدمے سرٹیفیکیٹ لگا ہائی کوٹ کا کہ یہ سب بوگس تھے آپ جنہوں نے بوگس مقدمے بنائے ہیں کوئی ان سے پوچھے گا کہ آپ نے کیوں بنائے کوئی ان سے بات کرے گا کیوں بنائے جج بول رہا ہے وہ شوکر صدیقی کے میرے پاس جنرل فیض آیا ہے میرے پاس آ کے یہ کہا انہوں نے آ کے ہمارے دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر نواز شریف کو اور اس کی بیٹی کو اگر آپ نے جیل سے باہر آنے دیا آپ بتائیں مجھے خود ساکر نصار کی آڈیو ٹیپ ہے کہ یہ دو ہم نے تو ان کو اندر رکھنا ہے اور عمران خان کو لانا ہے اب یہ سپریم کورٹ کا چیف جیسس یہ ہے اور سپریم کورٹ کا چیف جیسس یہ باتیں کر رہا ہے اور پھر اسی نے اپنے دور میں چیک کرنا ہے اسی کے دور میں یہ ایک سو نوے ملن پاؤنڈ کے جو پیسے تھے وہ سپریم کورٹ میں آئے تھے کیسے آپ نے اس کو اپنا قبول کر لیا آپ نے کہ آپ سپریم کورٹ میں رہے کیسے یہ بھی بتائیں نا قوم کو بتائیں قوم کو بتائیں کہ ڈاکہ ڈالک کس نے اس ملک میں چور چور کہنے والے خود چور ہیں سب سے بڑے چور ہیں اور دوسروں کو چور چور کہتے ہیں یہ پتہ لگنا چاہیے قوم کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے یہ ہمارا یہی مطالبہ ہے ہمارا مطالبہ یہ نہیں کہ بھی ہم جوہنا وہ الیکشن گیت کے حکومت بنائیں اور پھر جوہنا وہ بڑی بڑی گاریوں میں بیٹھ کے تو اپنا وزریعظم وزریعظم بن کے گھومتے رہیں یہ نہیں ہے